اور اس کے پاس کتنی دولت ہے یہ سونا چاندی ہیرے موتی ساری سشٹی میرے پرماتما کی اس لیے تو میں نے بینک بیلنس نہیں کرایا بھئیہ میں دو چار روپے کا کھاتا کھلوا کر کیوں اپنی توہین کرواؤں جب سا بھگوان میرا اور سارا برمبان میرے بھگوان کا تو ایک دو روپے کا بینک بیلنس کیوں کراؤں سو دو سو پانسو روپے یا ہزار دو ہزار کروڑ روپے اپنے نام سے کیوں کرواؤں سارا میرا ہی ہے سب بھگوان میرا ہے تو میں بھگوان کا اور باپ کی سمپتی کا حدکار اس کے بیٹے کو ہوتا ہے میرا باپ پرماتما اور ساری سمپتی میری میرا بینک اکاؤنٹ کتنا ہے میرے پاس کتنا آ جائے گا ادھر سے ادھر سے اسی ہیر فیر میں لگے رہے اب اس ہیر فیر میں میر تیر میں تم اپنے آپ کو پھر چھوٹا بڑا مان لیتے ہو وہ بڑا میں چھوٹا کیوں بل اس کے پاس اتنا پیسہ تیرے پاس اتنا پیسہ کون لے کے گیا تھا کون لے کے آیا تھا یا یہاں خوب کام کرو لیکن میری طرح سے کرو سب کچھ کرتے ہوئے بھی کچھ نہیں کر رہے ہیں اور سب کچھ پا کر کے بھی کچھ نہیں پایا ہوا ہے سب کچھ کر کے بھی کچھ نہیں کر رہے ہیں بھائی سب بھگوان کر آ رہا ہے دماغ اس کا دیا ہوا آنکھیں اس کے دیوی ہاتھ اس کے دیوی دل اس کا دیا ہوا تو سب بھگوان ہم تو ینتر ماتر ہیں لیکن ینتر حیصہ کی سارے شڑینتر دور کر سکے حیصہ بننایا ینتر ایسے بنو کی سارے شڑینتر تم دور کر سکو اس لیے میں کہتا ہوں کچھ لوگ کہتے بابا آپ کیسے بدل دوگے اے رے میں نے کہا سادھان لوگوں نے ہی دنیا بدلی ہے بڑے گھروں میں بڑے لوگ پیدا نہیں ہوتے دیکھ لو نا آج دیکھ لو ایک چائے بیچنے والے کے گھر میں پیدا ہوا دیش کے لوگوں نے الیکشن سے پہلے اس کا سیلیکشن کر لیا اور ایک بڑے گھر میں پیدا ہوا سٹھ سٹھ سالوں سے ہندوستان کے اوپر اس خاندان کا راز تھا مغلوں نے انگریزوں نے مل کر کے ملک کو ایک ہزار سالوں میں جتنا نہیں لوٹا ایک ہزار لاکھ کروڑ اکبار والی بھی ٹھیک سے کئی بار رقم نہیں لکھ پاتے آج میں میں دیکھ رہا تھا دینک بھاسکر میں ایک لاکھ کروڑ لکھ رکھی کیونکہ وہ ان کو تو یہ پتہ ہی نہیں لگتا کہ ایک ہزار لاکھ کروڑ بھی کوئی لوٹ سکتا منہ سارا حساب کتاب رکھا ہوا ہے ایک ہزار سالوں میں مغلوں اور انگریزوں نے ملک کو جتنا نہیں لوٹا اس سے زیادہ اس لوٹیرے خاندان نے لوٹ لیا بڑے گھر میں پیدا ہونے سے کوئی پردھان منتری بنتا تو ابھی تک تو انہی کا نمبر نہیں آتا اندر کمار گجرال کا بھی بن جاتا وہ دکشن والے دیو گوڑا کا بھی بن جاتا پھر تو چندر سیکھر جی کا بھی بن جاتا ایسے ہی پردھان منتری کوک سے پیدا ہوتے اس لیے پردھان منتری کبھی بھی کسی کی کوک سے پیٹ سے پیدا نہیں ہوتے پردھان منتری تو دیش کا اب لوگوں کے پیٹ سے نہیں لوگوں کے دل دماغ بیچار سنکت سے پیدا ہو گیا ووٹ سے پیدا ہو گیا یہ میں آپ کو تھوڑا نظریہ بتا رہا ہوں زندگی کو دیکھنے کا سوستے رہے تھے بابا کیسے بدلے گا ارے کیوں نہیں بدلے گا باباوڑے ایسے سوستے رہتا ہے پہلی بات آپ کی جد پکی ہونی چاہیے جیسے میں نے جد کر رکھی ہے کہ میں زندہ ہوں ہندوستان میں میرے زندے رہتے ہوئے میں ایسے بھوندوں اور پپوں کا دیش کا پردھان منتری نہیں بننے دوں گا گلت لوگوں کے ہاتھوں میں اپنے دیش کی سطح کو نہیں آنے دوں گا اس کے لیے سنگھرش کروں گا دیش کے لوگوں کو جگاؤں گا آپ کیوں نہیں سو سکتے جب میں سباسو کروڑ کے ہندوستان کو جگانے کے لئے نکلا ہوا ہوں تمہیں کتنا کام کرنا ہے تمہیں ایک جلے میں کام کرنا ہے ایک جلے میں بھی تمہیں ایک جلے میں بھی ایک تحصیل میں بھی ایک وارڈ ایک پرخند میں کام کرنا ہے ایک گاؤں میں کام کرنا ہے ایک گاؤں میں کتنے لوگ ہوتے ہیں جی چار سو پانسو ہزار دو چار پانچ ہزار تو چار پانچ ہزار بھی ایک گاؤں میں ادھک تم اور پانسو نیونتم مان لیا جائے کوئی اپواد روپ میں زیادہ ہو جائے تو الگ بات ہے پانسو سے پانچ ازار یہ دی پانچ ازار ہیں تو وہاں دسکاری کرتا مل جائیں گے ایک گاؤں میں بولو ہیں کے نہیں اچھا سوچنے والے اور یہ دی چھوٹا بھی گاؤں میں تو ایک آدمی تو ہے کیا ایک آدمی پانسو گھروں میں جا جا کر کے لوگوں کو ٹھیک بات نہیں بتا سکتا بولو یہی کام کرنا ہے گھر گھر جا کر کے کیمپین یہ کرنا ہے بھائیہ اب تک جو بھی تم بوٹ دیتے رہو کوئی بات نہیں اس بار ہم آپ کو بارہ سو روپے میں نہیں تین سو روپے میں گیس سیلنڈر دلائیں گے آپ جس کو کہہ رہے ہوں اسی کو بوٹ دیجیو ہم آپ کو اسی روپے میں پیٹرول نہیں چالیس روپے میں دلوائیں گے ہم آپ کو ساٹھ روپے میں ڈیزل نہیں پینتیس روپے میں دلوائیں گے ہم جتنا بھی آپ چیزوں کو خرید رہے ہو سابون سیمپل ٹوٹس پیس ہم پچیس پرتیست سستہ اپلد کرائیں گے اور ہم اس دیش کی ارث ویوستہ کو اور کرب ویوستہ کو دیش کی اکانومی کو اور دیش کے ٹیکسس سسٹم کو بدلوائیں گے اور پورا دیش کا یہ سارا کا سارا ڈھانچہ تانہ بانہ بدلے گا اور اس سے قریب بیس کروڑ لوگوں کو روزگار دلوائیں گے کتنا دیکھو بینا ترک کہ اپنی بات کہو گے بینا پرمان کے اپنی بات کہو گے تو لوگ تم پر بھروسہ نہیں کریں گے ہاں پرمان کے ساتھ بات کہنا ضروری ہے کتنی جی ڈی پی ہے چین کی پانسو پانچ لاکھ کروڑ کی بھارت کے کتنی ہے ہم بھارت کی جی ڈی پی چین پہلے تو پانچ سالوں میں چین کے برابر اور پھر دو ہزار بیس کے بعد چین سے بھی زیادہ بڑی ارث ویوستہ قریب ایک ہزار لاکھ کروڑ روپے کی جی ڈی پی بھارت کی بنوائیں گے اس لئے بھائیہ ہم کو جو کہہ رہے ہیں اس کو ووٹ دے دو کتنا ابھی کتنی ہے ایک سو سو آج جو ہے چین کا ایکسپورٹ اب امریکہ کی چھوڑو امریکہ تو دنیا کا سب سے کردار دیس ہے اس کے بارے میں تو مجھے چنتہ ہی نہیں ہمارے پڑوس میں جو ہم سے کئی گناہ تیجی سے بڑھ رہا ہے اور کوئی بہت زیادہ دنوں کی بات نہیں ہے انیس سو اٹھتر میں لکھ لو انیس سو اٹھتر میں چین کی جی ڈی پی تیرے لاکھ کروڑ بھارت کی جی ڈی پی بھی تیرے لاکھ کروڑ تھی لکھ لو بتانا لوگوں کو لوگوں کو بتائیں نہیں ان باتوں کا اور ہم سے پہلے وہاں پر بھی ایسے ہی پرادین تھا اور کچھ راج ایسے ہی جا ہے ایسے ہی کچھ لوگوں کا راج تھا تانہ شاہی تھی وہاں اب چھوڑو بھارت اور جاپان چین انہی کی تنہ کر کے دیکھو تو کہاں کھڑے ہیں ہم ذرا سوچو خالی میں چین کے ساتھ تنہ کر رہا ہوں جاپان تو پھر بھی ہمارے ایک متر دیشوں میں آتا ہے وہ ہم سے ستر تابی رکھتا ہے جتنا زیادہ طاقت ہو گیا ایک دن میں تو ہندوستان کو گلام بنا لے گا پھر کیا کروگے تو امریکہ کی جی ڈی پی آج کتنی ہے پانسو پانچ لاکھ کروڑ بھارت کی جی ڈی پی کتنی ہے ایک سو چودہ لاکھ کروڑ انیس سو اٹھتر میں کتنی تھے دونوں دیشوں کی تیرے لاکھ کروڑ تیرے لاکھ کروڑ اور اس سمیں چین کا نریات کتنا تھا چین کا نریات تھا قریب ساٹھ ہزار کروڑ کا اور بھارت کا بھارت کا تری پن ہزار کروڑ روپے کا بتاؤ اتنا ساسے وہ تھوڑا تھا آج کتنا ہو گیا آج امریکہ کا نریات ہے ایک سو تری پن لاکھ کروڑ کا اور بھارت کا انیس لاکھ کروڑ کا اب سب لوگوں کو یہ بتانا ہے بولی یہ ہوگا کیسے یہ سب جو کالا دھل لے کر کے بیٹھے نبی پرتیشت دیس کے اندر دس پرتیشت باہر اس کو واپس لانا ہے واپس باہر سے لانے کے لیے الگ طریقے اپنانے پڑھیں گے دیس کا واپس لینے کے لیے بڑی کرنسی واپس لے لو ٹیکسسن سسٹم سارا ختم کر دو سب بینکنگ ٹرانجیکسن سسٹم لاغو کر دو کچھ لوگ کہتے ہیں قریب ساٹھ کروڑوں لوگوں کے پاس تو بینک کھاتا ہی نہیں ہے وہاں بینک ہی نہیں ہے میں نے کہا ان کے پاس پیسہ ہی نہیں ہے تو جمع کیا کریں گے پہلے ان کے جیون میں سمریدے تو لے کے آؤ جب سمریدے آئے گے تو بینک بھی کھل جائیں گے آج ہندوستان میں بینک منی ہے ماترہ آٹھ لاکھ کروڑ کرنسی منی ہے بارہ لاکھ کروڑ ریجارو منی کمپنیوں کے پاس پڑھا ہے نو لاکھ کروڑ اور گولڈ کے روپ میں جو پیسہ پڑھا ہے وہ ڈھیڑھ سو لاکھ کروڑ یہ ہی سارا پیسہ بینک میں آ جائے گا سارا نہیں آئے گا تو گولڈ کرنسی والا تو طرح دس لاکھ کروڑ پہ واپس لے سکتے ہیں اور جو ریجارو منی پڑھا ہے جب ان کو یہاں کی نویش کی صحیح نیتیاں ملیں گی ٹیکس ایسن سسٹم ٹھیک ہوگا اور یہاں کی گورنمنٹ کی جو پولیسی جو ٹھیک ہوں گی تو نو لاکھ کروڑ پہ وہ لگے گا آٹھ لاکھ کروڑ بینک منی نو لاکھ کروڑ پہ ریجارو منی دس لاکھ کروڑ پہ پانسو ہزار کے نوٹ پانسو اور ہزار کے ہماری ایکونومی کے اندر سینتیس پرسنٹ تھٹی سیون پرسنٹ ہزار روپے کے نوٹ ہے ہماری ارث ویوستہ میں کتنے پرسنٹ سینتیس پرسنٹ اور پیتالیس پرسنٹ پانسو کے نوٹ ہیں کتنے پانسو کے کتنے فورٹی فائی پرسنٹ فورٹی فائی پہ پانسو پرسنٹ پانسو کے نوٹ ہیں اور ایک ہزار کے کتنے ہیں تھٹی سیون اور فورٹی فائی دونوں کو جوڑ دوتے کتنے ہوگے بی آسی پرسنٹ کل بارہ لاکھ کروڑ پہ سے تھوڑے زیادہ ہر سال تھوڑے تھوڑے چھاپتے رہتے ہیں تو دو ہزار بارہ کے آنکڑے دے رہے آپ کو تو کتنے ہوگئے دونوں ملا کر کے کل ہماری کرنسی کا بی آسی پرسنٹ ارثات قریب دس لاکھ کروڑ دس لاکھ کروڑ کی کیس کی ایکونومی کیس منی آٹھ لاکھ کروڑ پہ بینک منی نولاک کروڑ کا سرپلس منی جو کمپنیوں کے پاس پڑا ہے جو ان کا پروفٹ کا پیسہ کمائی کا پیسہ جو ہے اور ریجر منی کوئی بھی کہلے سرپلس بولو ریجر منی بولو لاکھ کا پیسہ بولو اور گولڈ کا قریب ڈیڑھ سو لاکھ کروڑ میں جب کہیں گے ایک بھائی ایک پرسنٹ دو اور اپنا گولڈ کو جو ہے جو اب جو بلیک بلیک کے روپ میں مطلق ہو اور اس کو ڈیکلیئر کروالو تو ڈیڑھ سو ڈیڑھ سو لاکھ کروڑ مانے پساس ہزار ٹن سونا اس کا آج کی ڈیٹ میں ریٹ مانے تو ڈیڑھ سو لاکھ کروڑ روپے کا ہے اس میں سے بتاؤ کتنا پرسنٹ واپس زمہ کرا دیں گے لوگ اچھا لکا چھپی کر کے چوری کر کے آدمی کو اچھا لگتا ہے اس دیش کے 99 پرتشت لوگ چوری نہیں کرنا چاہتے وہ ایمانداری سے سچائی سے جینا چاہتے ہیں لیکن ان کو چور بنا دیا ہے بیا باستان